اسلام علیکم شوگر کے مریض کیا روٹی اور چاول کھا سکتے ہیں تاکہ ان کی شوگر نہ بڑھے بلکل کھا سکتے ہیں لیکن کیسے بہت سال پہلے غالباً دوزار چودہ پندر کی بات ہے میں چائنہ میں گیا تو وہاں جب کھانا آیا تو کھانے میں سلاد آ رہا ہے فروٹس آ رہے ہیں نٹس آ رہے ہیں کبھی مچھلی آ رہی ہے گوشت آ رہا ہے سب کچھ آ رہا ہے اور آخر پہ انہوں نے چاول ابلے ہوئے چاول یا چائنیز روٹی سرو کی میں نے پوچھا یہ آپ کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں شوگر نہیں بڑھتی اور یہ ترتیب ٹھیک رہتی میں نے سنی ان سنی کر دی لیکن حال ہی میں امریکن ڈاکٹر ایرک برگ ان کی ویڈیو ضرور دیکھا کر رہے ہیں اور ڈاکٹر جسٹن کی ویڈیو یہ ان کا لنک سینڈ کیا گیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ شوگر کس طرح سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں فوڈ کے آرڈر سے میں آپ کو بتاتا ہوں اب امریکن ساری چیزیں ہم نہیں کر سکتے ہمیں اس کو کیسے اڈجسٹ کرنا ہے امریکن کیا کر رہے ہیں کہ پہلے وہ سبزی سٹیم سبزی یا سلاب کھا رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ فیٹ والی چیز کھا رہے ہیں ایووکیڈو کھا رہے ہیں پھر وہ ٹیونا فیش یا گوش یا کچھ کھا رہے ہیں پھر وہ چاول کھا رہے ہیں نہیں بڑھ رہی یہ ترتیب ہے اور اسے شوگر زیادہ نہیں بڑھتی ہم کیسے اڈجسٹ کر سکتے ہیں مسئلہ ہے کہ ہم نے اپنی کنڈیشن میں کیا اڈجسٹ کرنا ہے ہم نے ایسے اڈجسٹ کرنا ہے اور میں یہی سب کو بتاتا ہوں سب سے پہلے پیئے پانی اس کے دس پندرہ میٹ بعد آپ سلاد کھائیں ہمارے ہوتلوں میں گھروں میں کیا ہوتا ہے آٹھ دس لوگوں کے لیے چھوٹی سی پلیٹ سلاد کی ہوتی ہے نہیں ایک بندے کو کم از کم ایک پورا کھیرہ ایک آدھی گاجر ایک ٹوماٹر اور چھوٹا پیاز لیمر کم از کم ایک بندے کو اتنا سلاد چاہیے وہ سلاد آپ کھائیں اس سلاد کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سالن پک ہے اس کے اندر جو بوٹی ہے وہ تھوڑی سی ڈال گی اس کے اندر ڈال لیں اگر شامی ہے اور کچھ نہیں تو پروٹین کا اور سورس کیا ہو سکتا ہے بہترین سورس ہمارے ہیں بڑا مزیدار بھی ہے چنے یا لو بیا وہ تھوڑے اس کے اندر شامل کر لیں وہ آرام سے کھائیں اگر سلاد حضب نہیں ہوتا تو تھوڑی سی سبزیاں اوبال لیں ابلی سبزیاں ہمارے کھانے کا رواج نہیں سبزیاں کو سوپ کر رواج نہیں سلاد کہتے گیس ہوتی تو اس کا طریقہ ہے کہ تھوڑا سا سلاد لیں باقیوں کو سٹیم کر لیں اس کے اندر اجوائن سونف اور کلونجی ایک ایک چھٹکی ڈال لیں گیس نہیں ہوگی یہ کھائیں اس کے بعد تھوڑا وقفہ ڈالیں اب آپ جو چاول یا روٹی کھائیں چاول زیادہ پلیٹ نہیں بڑھنی چتھائی پلیٹ چاول اس کے اندر ایک شامی لے لیں ساتھ دال لے لیں یا جو بھی سالن پکے اس کے ساتھ وہ کھالیں شگر نہیں بڑھے گی اس چاولوں کے اگر پچھ نکال لیں اور اچھا ہے اگر بریانی بھی ہے تو اس کی کوانٹیٹی تھوڑی سی کم رکھیں اب روٹی ہے سفید روٹی تو کھانی نہیں آپ نے میدہ آپ نے کھانا نہیں نان آپ نے کھانا نہیں آم بزار کا آٹا نہیں کھانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ملٹی گرین آٹے کی ایک روٹی لے کیونکہ اس کے اندر کمپلیکس کعب ہے آم روٹی سے وہ بہتر ہے مزید اس کو شگر کے لیے بہتر کرنا ہے تو اس کے اندر بیسن آر ڈال سکتے ہیں ملٹ سا ڈال سکتے ہیں کنمہ ساتھ شامل کر سکتے ہیں اس کو اللہ شامل کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا وہ زیادہ لو کاب آپ کی روٹی ہو جائے گی وہ روٹی پھر آپ جب کھائیں گے سالن کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ بھی تو آپ کی شگر نہیں بڑھے گی یہ ترتیب صدی کر دیں یہ جسٹن کی ویب سائیڈ ہے یہ آپ ضرور دیکھیں امید ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کی شگر نہیں بڑھے گی یہ ترتیب صدی کر لیں تو آپ روٹی چاول بھی کھا سکتے ہو اور اب شگر بھی نہیں بڑھے گی خوش رہے باد رہے بہت بہت شکریہ